ملانا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بعض نظریاتی ریاستیں ایسے قائم ہوئی ہیں جن کے عوام کو ان نظریات کا کوئی علم بھی نہیں تھا لیکن وہ بعد میں نظریاتی ریاستیں بن گئی ہیں ہمارے اس لیے کہ ایک گروہ نے جس کی کچھ نظریات تھے وہ نے سوال کی حکومت جو ہے وہاں سے کر لیتا تو ایک یہ طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب رہا ہے ان کے رنگ ہم نہیں اختیار کر سکتے کیونکہ وہ پہلے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اب ورکرز کی حکومت ہے اور اس کے بعد جب ورکرز کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے تو ورکرز سے بڑھ کر مظلوم و مقفور و مجبور کوئی نہیں ہوتا تو یہ دھوکہ باز ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم تو لازمان عوام کے ذہن کو بدل کر ہی اپنے نظام قائم کریں گے اور اگر عوام کے ذہن کو ہم بدل کر نہ قائم کر سکے تو اس کو چلانا مشکل ہے لیکن مرنہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ حکومت میں آنے کے بعد جترے وسائل حاصل ہوتے ہیں اور جتنے ذرائع ملتے ہیں حکومت میں اگر اس کی کوئی عقاعد نظریات ہوں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچا جا سکتے ہیں عملا ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ دیکھ لو وہ زیادہ محصف طریقہ نہیں ہوتا ہے بجائے اس کی کہ صرف تبلیغ اور کتابوں اور اس ذریعے سے کم کیا جائے تو اعتدار کے اوپر پہنچنے کے لیے ایک اونزا راستہ آپ تجویز کریں گے یعنی ایک نیک مقصد کے لیے آخر جہاد بھی ہو نسال کی طور پر اس اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جہاد بھی ہوتا رہا ہے کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو سیاسی ریڈر کے سوچنے کا کام ہے کہ کیا طریقہ ہو یعنی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جمہوری طریقوں سے یہاں انقلاب آئے جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب کتنی مرتبہ یہاں ڈیکٹیٹرشپ قائم کر لی جائے اس کو کبھی استحقام نصیب نہیں ہوگا وہ بار بار فیل ہوگی اور آخر کار جمہوریت کے ہی پڑی یہاں کا نماز جلے گا اور اس کے لیے ہم لوگوں کے ذہن کو تیار کرتے رہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ذہن اگر اسلامی حکومت کے نظام کو پرداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ زبردستی اوپر سے لاکر ان پر مسلک کی جائے تو اسلامی حکومت نہیں چل سکتی اور دوسرے قسم کی حکومتیں چل سکتی ہیں اسلامی حکومت نہیں چل سکتی اسلامی حکومت ایک ایماندار معاشرہ ایک خدا ترس معاشرہ چاہتی ہے اگر ایک بددیانت معاشرہ موجود ہو اور اس کے لیے اسلامی قوانی نافذ کیے جائیں تو آپ اندازہ کیجئے کیا حشر ہوگا اس کا اس کو چلانے والی پولیس بہیمان اس کو چلانے والی کارکن رشوت خور اس کے عدالتوں میں آ کر شہادتیں دینے والے جھوٹی شہادت دیں تو اس کے بعد آپ سمجھئے کہ اسلامی قاموں کو ہم کھلونا بنوائیں گے ایک بات سے اس سے میرے ذہن میں آئی کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو عظم کیا ہندوستان کے مجھلوانوں نے اس کو تکمیل تک پہنچا ریاست کو حاصل کرنے کی کوشش باوجود ہندو اور انگریز کی مخالفت کے سات سال میں تکمیل کو پہنچ گئی اور اس کو روب عامل لانے کے معاملے میں آج چھبیس سال تک ہمارا ذہن بھی ہماری اکسریت کا آمادہ نہیں ہو سکا کہ اس کے لیے ایک ایسی تحریک چلے جو اسے اقتدار میں لے آئے اس کے ازباب آپ کے نزلی اس کے ازباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو جس چیز نے اپیل کیا تھا وہ جذبات کو حرکت میں لانے والی تھی اور مسلمانوں کے جذبات آسانی سے حرکت میں آگئے اسلام کے نام سے لیکن اس کے لیے جس دماغی اور ذہنی قابلیت اور تیاری کی ضرورتی وہ مفقود تھا اس کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جائے سکتی تھی اگر یہاں وہ لوگ جو پرسر اقتدار آئے تھے وہ یہاں کے نظام تعلیم کو بدلنے کی کوشش کرتے وہ یہاں کے نظام عدالت کو نظام معیشت کو ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ بدلنے کی کوشش کرتے تو معاشرت یہاں کیا جا سکتا لیکن خود ان کے ذہن اس چیز سے خالی تھی ان کے ادنر کوئی ارادہ ایسا موجود نہیں تھا نہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے اور ایک قصیر تعداد ان میں ایسی تھی کہ ان کے لئے لکھیوی چیز بھی بیکار تھی چونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہم زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک میں تقریر کریں یا کوئی چیز لکھ کر شائع کریں تو تقریر سننے کے لئے نہ آئیں کتاب پڑھنے کے لئے نہ سیار ہوں تو آخر ان کے سامنے ان معلومات کو پہنچایا کس طریقے سے مرنان آپ کے مدلک یہ کہا جاتا ہے اور میرا خیال ہے صحیح ہوگا کہ کتابیں سیاسی موضوعات پر بھی اور بلخصوص دینی معاملات پر بھی آپ کی پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ دیکھی اور پڑھی گئی جیہاں اب اس طبقے میں پہنچ رہی ہے جو ہمارا بالائی طبقہ ہے ورنہ ایلی اس طبقے میں نہیں جا رہی ہے صرف متوسط طبقے میں جا رہی ہے اب بالائی طبقے میں پہنچ رہی ہے ایک بات تو مجھے یاد ہے کہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ جماعت سے متعلق کتابوں اور اتبارات کی ترسیل بعض علاقوں میں بعض شعبوں میں ایک مرحلے پر حکومت نے روکی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً آپ گریس کر رہے ہیں اس بات کو کہنے سے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ حکمرہ تھے وہ اس قسم کی حکومت کے قیام میں مضاہم تھے یا اس سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے میں اس کو چاہتے ہی نہیں وہ اس کو نہیں چاہتے تو اگر یہ مطلب ہوا کہ ہم اس دور پر پاکستان کے بعد آپ کے سامنے محلہ یہ درپیج تھا کہ یہاں بھی رکاوٹیں موجود تھیں مقصد کے حصول کے لیے یہاں رکاوٹیں اور نوئی ہوتی تھیں اور ہندوستان میں اور نوئی ہوتی تھیں یعنی ہندوستان میں کوئی فارس سے سابق تھا یا انہوں مسلمانوں سے سابق تھا کہ جو اسلام پر نہیں چلنا چاہتے اچھا تو اس کے بعد یہاں حکومتیں ہم اگر گھن لیں تو حکومت سکم چھے بد دی پہلی ایک نوزادہ لیاقت اللی خان کی وزارت عزمہ کے زمانے میں تھی اس کے بعد ایک خاجہ نازم الدین کی وزارت عزمہ کے زمانے میں تھی پھر ایک شاہدری محمد علی صاحب ایک چھوٹا سا رسطہ چھوٹا سا رسطہ انسٹھ دن کا اس کے بعد چھوٹری محمد علی صاحب کی خیادت میں اس کے بعد جناب حسین شہید صورمردی مرہول کی خیادت میں اس کے بعد غالب دمجا ایو خان صاحب تشکل ہے سروس پاہمونی سروس پاہمونی سروس پاہمونی آپ کی اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں آپ کی اور آپ کی جماعت کی کوششوں میں مضاحمت اس حرصے میں یہ تو نہیں کہا جاستا کہ کسی ایک حکومت کی طرف سے ہوئی اس حرصے میں یہاں پانچھے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور مختلف افراد جن میں ذاتی طور پر مختلف الخیال بھی سمجھ جاتے ہیں برسر اقتدار آئے لیکن آپ کے تعلقات جو حکومت کے ساتھ رہے ان سے اور آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے سلسلے میں مضاحمت مسلسل رہی ہے اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں جبکہ افراد ایسے نہیں نظر آتے ہمیں جو ہم خیال ہیں بیچ میں ایسی بزرگ بھی آئے گئے جو ذہنی طور پر واضح طور پر لوگوں کے علمے میں ہے کہ وہ ایسے خیالات نہیں رکھتے تھے جیسے کہ بعض مخالفی موسیقا موسیقا